نعرہ رسالت علماء اہل سنت اللہ وآلائکتہو یصلون علن نبی یا ایہا اللہنہ آمنون صل внутри وسلمو تسلیمہ اللہم صلو وسلم وبارک على سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیه الصلاة والسلام علیکہ يا قب Songs السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا شفیع المذنبین الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صدر مجلس عزت معاف عزت پیر معین الحق صاحب مدد اللہ علی لائق سد عزت و احترام ساہزادگان علماء اکرام عربابِ طریقت مجھے یہ بات ارز کرتے ہوئے مبالغہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وقت بجا طور پر میرے لئے باعث افتخار و عزت ہے کہ اس وقت اس مقام پر اس مرجع عقیدت مرکز عرفان پر اپنی گزارشات پیش کرنے کے لئے کھڑا ہوں جو صرف راولپنڈی کے لئے نہیں اسلام آباد کے لئے نہیں پاکستان کے لئے نہیں عالم اسلام کے لئے وجہ افتخار ہے حضرات محترم ہماری پہجان سید الرسول خاتم الربیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جثبت ہے جتنی بھی اقوام ہیں اور امم ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے اندر توحید کا انثر موجود تمام تر شرکیہ رسومات کے باوجود بلاخر کہیں نہ کہیں نکتہ توحید پر وہ متفق نظر آتے ہیں ہمارا امتیاز اور افتخار یہ ہے کہ ہم اس توحید کے قائل ہیں ہم اس وحدہ لا شریک کے پریسپار ہیں جس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی ہے سید الرسول خاتم الربیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کہ بے شمار تلائل اور براہی ہیں یہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے یہ سورج کی روشنی یہ چاند کی تابنا کی یہ زمین کا ذرہ ذرہ یہ درختوں کا پتہ پتہ خدا بندِ قدوس کے وجود کی دلیل ہے لیکن سلسلہِ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کہ ماتھے کے جومر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کائنات کی بوکلونیوں کو دیکھ کر اس سورج پلو و غروب کو دیکھ کر یہ کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل و براہید کو دیکھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں خدا بندِ قدوس کو وحتہو لا شریک مانتا ہوں تو اللہ رب العالمین کو یہ توحید مقبول نہیں ہے جب کبھی بھی اپنی مضمون مسائی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے عقیدہ توحید پر مار نہیں کرتے ان کی مضمون کوششوں کا نشانہ ان کا حدف ان کی تنقید اس زادہ گرامی پہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس امت کا اتحاد آئے ہیں جس کی وجہ سے اس امت پر برکات کا نزول ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمد رحمت ہے حضرت محترم میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کے شدمت میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ برے سغیر پاکو ہند کی امت کو ٹکڑو میں تقسیم کرنے کے لیے جب انگریز نے اپنی شاترانہ چال چلی تو اس نے بھی سابقہ ادوار کی طرح پولی شعوری کوششوں سے ایک لانزی شخص کو کھڑا کر کے امت مسلمہ کے اتحاد میں درار جالنے کی کوشش کی حضرت محترم ہمیں بلا تعمل اس باب پر فرق رہے ہیں کہ برے سغیر کے تمام مقاتب فکر کے علماء اور زعماء نے مل کر اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے لیکن آج اس مقام پر کھڑے ہو کر میرے فقد کی انتہا ہے میں مقام فقد کے کمال پر ہوں کہ سرزمین راول پڑی کو کسی کو کیا معلوم تھا کہ جہاں سے آج فتنے قاضیانی کی سرکوبی کے لیے ایک فرزند توحید محمد الرسول اللہ کا غلام محمد الرسول اللہ کی اولاد کا چمکتا ہوا ستارہ تلو ہو رہا ہے یہی برے سغیر میں مارز وجود میں آنے والی مملکت خدا داد پاکستان کا دار الحکومت ہوگا حضرات مہدرم مجھے اس بات پر فقد ہے کہ گوڑا شریف سے جو آباب اٹھی حضرت پیر مین علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے خدا بندے کجدوس ان کے مزارِ انور پر کرومو رحمتیں اور برکتیں نادل فرمائے ان کی آواز پر برے سغیر کے تمام مقاتبِ فکر نے لبے گئی ایسا بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کی قیادت پر اس کی سالانی پر اس کی قائدانہ صلاحیتوں پر اس کے تفقو کے علمی پر اس کی اصابتِ رائے پر اور اپنے مفہوم کو اور موضوع کو پیش کرنے کی صلاحیت پر امت کے سارے ضعامہ متفق ہو جائیں الحمدللہ 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 لازالک کے مناظرہِ لاہور کی گوزاد پڑھئے وہاں آپ کو تمام مقاتبِ فکر کے علماء برے سغیر کے اس زعیم کی قیادت میں زعیمِ امت کی اس قیادت میں جمع نظر آتے ہیں متفق نظر آتے ہیں یہ وہی بخار ہے یہ وہ کمال ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضراتِ محترم اور حضرت پیر موین الحق شاہ صاحب مددلہ العالی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت پیر شاہ عبد الحق صاحب مددلہ العالی دامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں سوغاتِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آبان جو قادیانیت کے خلاف انیس سو میں حضرت پیر محیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلند کی تھی اسی تسلسل کے ساتھ اور اسی آہن کے ساتھ آدمی سرزمینِ گولڑا سے بلند ہو رہی ہے اس وقت بھی اس موضوع پر جملہ مقاتبِ فکر کے علماءِ اکرام گولڑا شریف کی قیادت پر متفق تھے آج بھی اس موضوع پر تمام مقاتبِ فکر کے علماء جملہ مقاتبِ فکر کے علماء گولڑا شریف کی قیادت پر متفق نظر آتے ہیں اس کے لئے میں آپ کی خدمت میں حدیعِ تبریخ پیش کرتا ہوں میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں حضراتِ محترم میں نے متبرد لوگوں سے سنا کہ ستر کی دہائی میں جب قادیانیوں کے خلاف تحریک دوروں پر تھی اور حضرت بابو جی صاحب رحمت اللہ تعالی نے بسطرِ علانت پر تھے پنڈی میں جلوس نکلنے کا پروگرام بن رہا تھا آپ سے ملقاتی حاضرِ خدمت ہوئے اور آپ یوں گویا ہوئے کہ موت کا کچھ پتا نہیں لیکن میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں کہ جس دن قادیانیوں کی مضموم کوششوں کے خلاف راب البنڈی میں جلوس نکلے اگر اسی روز میری موت واقع ہو جائے تو اس جلوس میں میرے جنادے کو شامل کر لینا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے معروف مذہب اسکالر سجادہ نشین آستانہ نائب صدر انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر صحفزادہ ساجد الرحمان صاحب مدد اللہ العالی بڑی خوبصورت گفتگو اور گفتگو کا انڈ اختتام حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کے ذکر پاک کر تیمم ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر